انڈیا کے امرجنگ کرکیٹر دیپک ہوڈا جنہوں نے آئی پیل میں بھی شاندار پردرشن کیا اس کے علاوہ ان کا دومیسٹک میں بھی ریکورڈ شاندار ہیں اور ایک بار وہ انڈیا ٹیم میں جگہ بھی بنا چکے ہیں حالانکہ پلینگ 11 میں ان کو کھیلنے کا موقع نہیں ملا تھا اور انڈیا ایک پرمننٹ پلئیر رہتے ہیں دراصل میں دیپک ہوڈا نے سید مشتاق علی ٹی ٹوئنٹی ٹورنمنٹ سے اپنا نام واپس لے لیا ہے اور یہ نام واپس لینے ہی کا کارن ہے ان کا کرونال پانڈیا دراصل میں کرونال پانڈیا کو اس سیزن کے لیے کپتان بنایا گیا ہے باروڑا کی ٹیم کا اور یوسف پتھان کو باہر کا راستہ دکھایا گیا ہے اس کے علاوہ دیپک ہوڈا کو وائس کیپٹن منا دیا گیا لیکن ہوا کچھ یوں کی جیسے ہی ٹورنمنٹ شروع ہنے میں 24 گھنٹے باقی تھے دونوں ہی ٹیمیں گجرات میں ہی پریکٹس کر رہی تھی اور 24 گھنٹے پہلے ٹھیک پریکٹس کے دوران دیپک ہوڈا اور کرونال پانڈیا کے بیچ میں وربل آئرگیومنٹ ہو گیا اور جس وجہ سے دیپک ہوڈا کافی انسلٹن فیل کر رہے ہیں دراصل میں دیپک ہوڈا نے باروڑا کرکٹ اسوسییشن کے نام کھلا خط لگ دیا ہے کہ وہ کرونال پانڈیا کی کپتانی میں کم سے کم اب نہیں کھیل پائیں گے کیونکہ کرونال پانڈیا نے ان کو گالیاں دی ہیں اور ان کو وربلی ابیوز کیا اور تھریٹن بھی کیا کیونکہ پانڈیا ہوں دراصل میں اس طرح کی چیزیں کہا جا رہا ہے کہ کنال پانڈیا جو کہ انڈیا کے لیے تھوڑا کرکٹ کھیل چکے اور ان کے بھائی ہاردک پانڈیا تو پرمانین میمبر رہتے ہی ہیں ٹیم انڈیا کے لیکن کنال پانڈیا کے بارے میں کہا جاتا ہے دراصل کی وہ ایک الگ ایٹیٹیوڈ میں رہتے ہیں اور کرکٹ فینس بھی اس بات کو نوٹیس کرتے رہتے ہیں اور سوشل میڈیا پر آئے دن ان کو تضول بھی کیا جاتا ہے لیکن دوسری طرف ہاردک پانڈیا ہیں انڈیا کے نمبر ون اول راؤنڈر ہیں اس وقت اور اگر بولنگ بھی نہیں کرتے تو اپنے بیٹنگ کے دم پر ہاردک پانڈیا تو لگ بگ انڈیا کے لیے ہر میچ کھیلتے ہی ہیں اب کنال پانڈیا ان کے ساکے بھائی ہیں پہلے وڑودرا کے پتھان بندھوں کا وقت تھا اور اب پانڈیا بندھوں کا وقت چل رہا ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ کنال پانڈیا کو ایسا لگنے لگا ہے کہ انہوں نے انڈیا کے لیے کافی زیادہ میچ کھیل جو گیا اور وہ اب اس طرح سے اپنی ٹیم کے وائس کپتان کو گالی دے سکتے ہیں یا ان سے لڑ سکتے ہیں شاید دیپک خوڑا کو اسی لیے کافی زیادہ انسلٹڈ فیل ہوا ہوگا اور انہوں نے اپنا نام این ٹائم پر واپس لے لیا مجبوری میں اس کے علاوہ اگر سید مشتاق علی کی ٹونٹی ٹورنمنٹ کی بات کریں تو کل سوریش رہنہ میدان پر واپسی کریں گے اور اتر پردیش کا پہلے میچ میں کھیلیں گے پلینگ 11 میں سوریش رہنہ کا کھیلنا تہہ ہے سوریش رہنہ کا نمبر تین پر بلے واجی کرنا بھی تہہ ہے لیکن حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ سوریش رہنہ کے ہوتے ہوئے پریام گرگ کو یو بی سی اے نے کپتان بنا دیا جبکہ ان ریل اگر کسی کو کپتان بننا چاہیے تو وہ ہونے چاہیے تھے سوریش رہنا دوسری طرف یوسف پٹان کبھی برے وقت میں بروڈا کرکٹ اسوسییشن نے ساتھ نہیں دیا اور اب ایسا لگتا ہے کہ آنن فانن میں یوسف پٹان بھی سنیاس لے لیں گے وہیں کنال پانڈیا کو کپتان منایا ہے اور اب کنال پانڈیا پر پریشر بڑ جائے گا بروڈا کرکٹ اسوسییشن کی طرف سے اچھا پرفرم کرنے کا اور دیکھنے والی بات ہوگی کنال پانڈیا کی کپتانی میں بروڈا کی ٹیم کس طرح سے کھیلتی ہے تو شلیئے دوستو میں چینوں دہیا پھلال اس ویڈیو کے لئے تنہیں آگے بھی اسی طرح کی دیش دنیا بھولیو پڑ اور کھیل کی تمام قبروں کے لئے بنے رہیے چودری نیوز کے ساتھ چیماتا دی